اس لقصے تعلق نہیں رکھتے اور کبھی ان کو موقع نہیں ملا کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھیں تو پہلے اس سے میں یہ پہلا آپ کا حصہ ہوگا اور اس کے بعد بارہ بجے کے بعد ہمارے تمام جو ویورز ہیں ہدایت فیملی میمبرز آپ سے بھی کوئی سوال ایسے پوچھے جاتے ہوں گے تو آپ بھی ضرور آئیے اور رہنمائی کے لیے اس پروگرام جواب حاضر ہے سے ضرور استفادہ کریں تو جی علامہ صاحب جو حدیث پاک اور اس کا جو وجہ بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر و ناصل و معین الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ سیدنا سیدی الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین اب الزہرہ محمد و اہل بیت طیبین طاہرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ العلی العظیم سب سے پہلے فارق ہے آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھی پیش کرتے ہیں ساتھی ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار اس وقت دنیا میں گرم ہے غزہ کے نہتے لوگوں پر لگاتار بربریت اور حیوانیت کے حملے ہو رہے ہیں معصوم ننی ننی جانوں کو لیا جا رہا ہے اور ان کا قصور بس اتنا سا ہے کہ وہ ایک ظالم و جابر اور غاسب سہیونی حکومت کو ریکنائز نہیں کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کا اور کوئی جرم نہیں جن کو اس طرح ظلم و ستم کا شکار کیا ہوا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے دنیا کی خاموشی خاص کر عرب دنیا کی خاموشی پر ہمیں نہ تنہ افسوس ہے بلکہ ہم ہر اس خاموش عرب کے لیڈر پر بھی لانت کرتے ہیں کہ جو اتنے سارے مظالم دیکھ کر کے بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے فاروق بھائی اگر یہ لوگ جو بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ریاض درہم و دینار خرج کرتے رہے اگر اس کا آدھا بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے مخصوص کرتے تو آج غزہ کے لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی اس قدر ظلم و بربریت کا بازار ادھر گرم کیا ہوا ہے اور ادھر ان لوگوں نے چپکے سے اس سہیونی حکومت کو مضبوط کیا ہے بارہ ہم نے کہا ہے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں امت مسلمان جب تک اس حقیقت کو درک نہیں کرے گی کہ یہود اور سعود دونوں کے مل جانے کی وجہ سے آج امت مسلمان پر یہ ساری مسئبتیں ہیں یہ سارے فرقواریت کے واقعات ہیں یہ دہشتگردی ہے یہ دائش اور آئیسیس کا گروپ کے جو جس کا ایک لیڈر ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے ایک عجیب غریب بیان دیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ وہاں عراق میں تو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بشار الاسد اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ غاسب ہیں ان کو ہٹنا چاہیے تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آپ کچھ جہاد کرتے تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو سر جھکائے اور شر جھکا کر کے شرمندگی کا اظہار کرے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اصل میں غزہ کے لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا ہمارے پرچم کو اور ہمارے علم کو قبول نہیں کیا یعنی دائش ان کے نظریات کو قبول نہیں کیا اور چونکہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے غزہ کے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں دیکھیں نا ایران سپورٹ کرے تو وہ شیعہ ہو گئے ہیں اور خامخہ ایران کی وہ جہاں راکٹز کو اسرائیلی عوام پر پھیک رہے ہیں مظلوم اسرائیلی عوام کیا کرے وہ اس کو بہانہ دیا ہے تو وہ مار رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے لوگ خود قسروار ہیں اور اسرائیل مظلوم ہے اب یہ ایک آئیسیز کے ایک مفتی کا جب بیان سامنے آ گیا تو بات واضح ہو گئی کہ یہود و سعود یہ جو دہشتگرد ہیں یزیدی وہ اور وہ جو سہیونی ہیں دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امت مسلمہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اب تمام امت مسلمہ کو ہوش کے نا خون لینا ہے شیعہ سنی کے اختلافات جو ہیں اس کو کمرنگ کر کے مشترک دشمن کے مقابل میں ایک ہو جانا ہے اب مشترک دشمن کون ہے ایک یزیدی قوت ہے مسلمانوں کے اندر ایک مسلمانوں کے باہر سہیونی طاقت ہے ان دونوں کے مل جانے پر کم از کم ہمیں ہوش آنا چاہیے اور شیعہ سنی ایک ہو کر کے سہیونی طاقت کے مقابل میں اور یہودی سوچ رکھنے والی یہی سعودی سوچ کے مقابل میں ایک ہو جانا چاہیے ناصبی اور خارجیوں نے ہی امت مسلمہ میں فرقے ڈالے ہیں اور ان کی طرف سے ہی تباہی آئی ہیں یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا تعلق بھی ماضی میں انہی ناصبیوں سے رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں اب اگر مسلمان ہوش کے ناخو نہیں لیں گے تو کب لیں گے اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے اب تو واضح سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ایران نے اگر کہا ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کے باوجود ہم تیار ہیں تو اب تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق پرست ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں اور مولا علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ مولا نے فرمایا تم ظالم کے مقابل میں سخت ہو جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لئے چلے جو چاہے مظلوم کسی بھی مسلکہ کسی بھی زبان بولنے والا کسی بھی ملکہ ہو مظلوم کی حمایت کرنا ایک شیعہ کے لئے ایک علی والے کے لئے سب سے اہم کام ہے تو یہ بات سمجھیں یہاں شیعہ سنی کے اختلافات کو اپنی ایک طرف رکھ کر کے کم از کم اس معاملے میں آ کر کے ایک ہو جائیں بجائے اس کے کہ جو افسانوی باتیں جو خارجیوں نے اور ناسبیوں نے تاریخ میں رکھی ہیں اسی کو دورہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب عام تو مسلمان جو ہے نا یقیناً وہ خارجی اور ناسبی کو پسند نہیں کرتے لیکن جو خاص ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے کتابیں پڑھیں ان کو تو معلوم ہے نا مثلاً یہی کہ مولا علی کی بے ایک وقت اس ایک حدیث کے اندر جو جالی ہے رسول اکرم کی توہین مولا علی کی توہین سیدہ فاطمہ تزیرہ السلام علیہ کی توہین اگر کسی کو آپ بچانا بھی چاہتے ہیں تو کوئی اور راستہ اختیار کرو توہین کا راستہ بے ادبی کا راستہ اگر یہ ایک خارجی نے بنایا ہے تو اس کو دیکھ لو اس کو تم تو کم از کم بیان نہ کرو کم از کم اہل سنت والے یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں وہ تو توہین نہ کرے نا رسول کی اور آل رسول کی اس حدیث میں تینوں کی توہین ہیں حدیث کیا ہے جناب میں آپ کی خدمت میں بتا دوں تمام اہل سنت کی کتابوں میں ایک ہی جگہ پر وہ اصلی طور پر وہ حدیث آئی اس کو بعد میں لوگوں نے نقل کرنا شروع کر دیا مختلف کتابوں میں اور وہ صحیح بخاری صحیح بخاری میں بھی ایک ہی اس کا اصل راوی ہے اور کوئی راوی نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک روایت ایک جگہ پر ایک حضور خدبہ دے رہے ہیں تو سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو سو آدمیوں نے اس خدبے کو سنا ہے تو آگے چل کے ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس کو نقل کیا ہے تو اس خدبے کے سننے والے سو لوگ ہوئے تو کم از کم سو میں دس لوگوں نے اس کو بیان کیا تو اس کے دس راوی ہوئے اس روایت کا ایک ہی راوی ہے اور اس کا نام ہے مسور بن مخ رمہ اب آپ دیکھیں مسور بن مخ رمہ یہ ایک ہی آدمی ہے اس کا جو راوی ہے یعنی اگر حضور کا ہی خدبہ دے رہے ہوں تو ایک ہی آدمی تو نہیں سنتا ہے نا اس ایک آدمی کی روایت کیا روایت ہے جو بخاری میں آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں جب حد بلوک کو پہنچ گیا اور مجھے احتلام ہونے لگا تو میں اس حد بلوک کے وقت مسجد میں گیا تو دیکھا سرکار دو عالم خدبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے جو اسے عذیت پہنچائے گا اس نے مجھے عذیت پہنچائے گا جس نے اسے غضب نہ کیا مجھے غضب نہ کیا اور مجھے پتا چلا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ ان کے الفاظ میں جو روایت میں وہ نہیں ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ گستاخی ہم سے نہ ہو جائے کہ مولا نے ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنے کا نکاح نکاح کا خدبہ پڑنا شروع کر دیا ہے اور میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوئی ہے اور کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنا رہا ہوں لیکن ایک گھر میں رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو یہ مجھے گوارہ نہیں ہے یہ انہوں نے خدبہ فرمایا جناب کس نے اس خدبے کو سنا پورے مدینے میں ایک آدمی نے سنا اس سے بعد میں لوگوں نے نقل کیا وہ آدمی کون ہے مسور بن مخرمہ اچھا یہ کون بندہ خدا ہے یہ ان دشمنان اہل بیت میں سے ہے کہ جو بار بار اہل بیت اتحار کی توہین کرنے میں پیش پیش رہا ہے یہ مسور جائیں آپ دیکھ لیں اہل سنت کے لوگ جو پڑے لکھے ہیں وہ جا کر دیکھیں اس کو علماء رجال کیا لقب دیتے ہیں کیا اس کا نام دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مزید کی بات یہ ہے کہ حدیث تو بخاری میں آ گئی پہ سکتا کوئی کہے بخاری میں تو چونکہ کوئی بھی حدیث غلط نہیں آئی ہے ساری کی ساری صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے جبکہ بخاری میں خارجیوں کی حدیثیں زیادہ ہیں اور عام جو سب کے نزدیک قابل قبل ان کی حدیثیں کم ہیں بخاری کی ایک وجہ جو شیعہ اس کو نہیں مانتے یہی ہے کہ دشمنان اہل بیت سے انہوں نے زیادہ روایتیں لیے اور دوست داران اہل بیت کی روایت کو بلکل قبول نہیں کیا ہے حد یہ ہے کہ اب ذرا میں یہ باتیں میں دل کو بہت تکلیف دینے والی باتیں ہیں لیکن چونکہ زمنی بات ہے تو میں قرید ہوں کہ جہاں کہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہدایٹ ٹی وی شروع ہوا ہے ایک صاحب ہیں جو بار بار آتے ہیں فلان بھی شیعہ تھا فلان تو شیعہ کی بات ہم کیوں سنیں فلان را بھی شیعہ تھا چاہے میار بنا لیا ہے کہ چاہے کتنا ہی مترقی پریزگار نیک امین ہو اگر شیعہ ہے وہ اہل بیت کو چانے والا ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے تہہ کر لیا ہے اصول بنا لیا ہے یعنی روایت کے ٹھکرانے اور رد کرنے کے پیچھے ایک سبب یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ شیعہ ہے راوی تو پھر اس کی روایت ہم قبول نہیں کر سکتے میار بنا لیا چلی اگر آپ کو شیعت سے اتنی ہی نفرت ہے آپ یہ میار بنائیے لیکن اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی وہ یہ ہے کہ خارجی ہو اور ناسبی ہو اور اہل بیت اتھار کا دشمن کھلم کھلا بھی ہو تو اس کی روایت لینے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یار کہیں تو آپ ایک جگہ پر اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت پیش کریں اگر آپ کو اہل بیت کے چانے والے شیعہ گمراہ آپ کو لگتے ہیں اور آپ کو جھوٹے لگتے ہیں آپ نے نہیں لیا تو اس طرف سے ناسبیوں کی روایت کو بھی تو نہ لینا خارجیوں کی روایت کو بھی نہ لینا جبکہ کیا ہوا ہے بخاری میں خارجیوں کی روایتیں زیادہ لی ہیں جو ناسبی سرکار مولا کائنات اور آل علی علیہ السلام پر لحنت کرنے والے ایک شخص ہے جس کی روایتیں بہت ہیں اس میں بخاری میں مسلم میں بھی اس کا نام ہے امران بن حیطان امران بن حیطان ایک ایسا بدبخت خارجی تھا کہ خود علماء رجال نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جو دن میں کم از کم ستر مرتبہ نعوذہ بلہ مولا علیہ پر لعنت کرتا تھا جو روزانہ ستر مرتبہ لعنت کرے وہ آپ کے نزدیک سقا ہے آپ کے نزدیک معتبر ہے سقات میں ابن حبان نے اس کو گنا ہے اس کو سقا مانا ہے مورد اعتماد مانا ہے اعتماد والا معتمد مانا ہے تو جو دشمنان اہل بیعت ہیں وہ معتمد ہیں اور وہ صحیح ہیں وہ ان کی روایت قابل قبول ہے اور اگر شیعہ ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہے تعصب کی کہیں نہ کہیں تو ایک حد ہوتی ہے لیکن یہ اس حد سے بھی گزر گئے عام لوگوں کے بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ خارجیوں کو پسند نہیں کرتے تو انہی خارجی روایتوں کی ایک روایت یہ ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی نے جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے اگر وہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے اور اس کی بیٹی کافرہ ہے ٹھیک تو خود مولا علی کے اوپر توہین کا یہ الزام ہے مولا علی پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ کوئی کہے کہ نعوذ باللہ مولا علی دشمن خدا کے بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کس سے شادی صحیح ہے کس سے شادی صحیح نہیں ہے یہ توہین مولا علی کی ہے جناب سیدہ کی توہین ہے اگر یہ مان لیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ باپ دشمن تھا لیکن اس کی بیٹی مومنہ تھی تو کیا فرق پڑتا ہے تو سیدہ کی توہین ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکایت اپنے شوہر کے پاس اپنے والد کے پاس لے کے جائے جبکہ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کوئی غلط بات نہیں دوسری شادی کرنا یعنی قرآن کو اگر دیکھو تو قرآن کے خلاف ہے کوئی کہے دوسری شادی کرنا حرام ہے تو یہ توہین سیدہ کی ہے سرکار دو آلم کی بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے کہ جس شریعت کا آپ پرچار کرنے آئے ہیں آپ ہی اپنی شریعت کے خلاف چونکہ بیٹی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کھڑے ہو گئے وہ بھی خطبہ دینے کے لیے اور وہ بھی اپنی بات کی مخالفت کرنے کے لیے کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے ایک سے چار شادی کر سکتے ہو لیکن یہ کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی سعود برداشت نہیں کرتا ہوں اگر آپ کہیں گے اس میں تو کہا کہ عدو اللہ کی بیٹی اللہ کی دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی تو یہ بات کیا حضرت علی علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نوز بیلا ایسا خیال رکھا تھا یعنی کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھئے گا اس میں توہین ہے پہلی بات تو یہ کہ خارجی ہے خارجی کی حدیث جو مولا کا دشمن ہے مولا کے خلاف کچھ بھی بک سکتا ہے اس کی بات تو معتبر نہیں ہونی چاہی تھا لیکن انہوں نے صحیح بخاری میں اس کو ڈال کے معتبر بنانے کی کوشش کی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں توہین ہے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور شریعت محمدی کی خلاف ہے چوتھی بات سنیے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں احتلام کے زمانے میں جب مجھے احتلام ہوتا تھا میں بالغ ہو چکا تھا اس وقت میں نے سنا ہے جب کہ تمام تمام معرخین نے اس کے بارے میں اتفاق سے کہا ہے کہ یہ ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوا ہے اور یہ بات کر رہا ہے اپنے جوانی کی اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ جی جنہ سیدہ سلام علیہ زندہ تھی نہ کوئی ایسی شادی کی بات وہاں تصور کی جا سکتی ہے آپ ذرا توجہ کریں کہ خود وہ چار سال کا تھا یا پانچ سال کا تھا زیادہ زیادہ اور یہ بات حافظ ابن حجر نے اسقلانی جو فتح الباری سحی بخاری کی اسی حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ گڑبر لگ رہا ہے کیونکہ اس کی عمر بالاتفاق چھے یا پانچ سال کی تھی اور چھے اور پانچ سال میں تو احتلام نہیں ہوتا ہے وہ کہتے جب میں احتلام ہونے لگاتا تو میں نے اس وقت خود بہ سنا تھا تو اس وقت اس کی عمر چار اور پانچ سال کی تھی پانچ اور چھے سال کے بچے کو احتلام ہو سکتا ہے وہ بالغ ہو سکتا ہے وہ پر انہوں نے اس بات کو اندازہ لگا کے لکھا بھی کہ یہ گڑبر ہے معاملہ تو یہ بات میں یہ کسی کی اس نے بنائی بات ہے اس کو اس طرح کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راوی بھی نہیں ہے چار باتیں ہوگئے پانچ وی اور آخر بات مزیدار ہے میں سب سے آخر میں اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ ہر اعتبار سے ہمارے سننے والے دیکھنے والے مطمئن ہو جائیں کہ خارجی جو ہے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں اور خارجی روایتیں سعود مل کر اسلام کا بیڑا گھر کریں کم اہل تشیع اور دونوں افراد اس بات کو سمجھ لیں کہ خارج جی روایتوں کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں سرا سر جھوٹ ہے پانچ اور آخری بات یہ ہے کہ جناب ابو جہل کی کوئی بیٹی کماری تھی ہی نہیں جس سے تم شادی کی بات کر رہے ہو یعنی آپ سرے سے ایک ایسی بات کر رہے ہو کہ کوئی بھی اس کی بیٹی نہیں جو بیٹی تھی وہ شادی شدہ تھی اب آپ کہاں اس کو لے کے جائیں گے کیا کریں گے کچھ تو ہوش کے نا خو لینے چاہیے یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے بخاری کی آدھا کو جسٹیفائی کریں یہ کہ کہ دیکھیں امام بخاری انصاف پسند تھے وہ تعصب نہیں کرتے تھے اگر خارجی نے بھی کوئی روایت پیش کی ہے اور سنت کے اعتبار صحیح ہے اور وہ جھوٹا نہیں ہے تو خارجی ہونے کی وجہ سے محض خارجی ہونے کے وجہ سے انہوں نے روایت کو نہیں ٹھکرایا انہوں نے شامل کر لیا کیونکہ انسان کا عقیدہ الگ ہوتا ہے اور یہ جھوٹ اور سچ بولنا الگ ہوتا ہو سکتا کہ کافر بھی کوئی ہو تو سچ بولے تو ان کے رزی خارجی جو سچے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا اس کا سمپل سا جواب یہ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی لا يحب الا مؤمن ولا یبغذ الا کافر او منافق اے علی آپ سے محبت صرف مؤمن کر سکتا ہے اور آپ سے بغض یا کافر کرے گا یا منافق کرے گا خارجی بغض رکھتے ہیں تو وہ منافق ہیں رسول اللہ کے نزدیک بھی اب منافق کے بارے میں جائیے قرآن میں منافق دیفنیشن یہ بتایا ہے کہ منافق پہلے جھوٹے ہوتے ہیں بعد میں کچھ اور ہوتے ہیں تو سرافہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ وہ منافق ہیں تو جب منافق ہیں اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے اور دوسری طرف سے آپ کو قرآن نے بتا دیا کہ منافق جھوٹے ہوتے ہیں تو پھر کسی کافر کو کسی منافق کو کسی خارجی کو آپ سچا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں قرآن اور سنت دونوں کے خلاف اگر خارجی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کون رہا ہے یہ کس کے ساتھ رہا ہے وہ شخص جس نے اپنے باپ کو بھی اہل بیت کی دشمنی کے لیے تیار کیا اور حتیٰ کے جنگ جمل میں وہ زبیر جو ہے ان کے والد زبیر اور دونوں جب مولا علی نے یاد دلائیا تو وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لڑنے سے بچ نکل 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 لیکن مروان تیر مارا اس لیے کہ بیٹا جو تھا نا ان کو جانے نہیں دے رہا تھا ان کو جنگ سے بچ کے جانا چاہ رہے تھے کہ میں علی سے نہیں لڑ سکتا ہوں میں یہاں تک جو مکہ پر بھی قبضہ کر بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس کو درود پڑھنا بھی پسند نہیں تھا اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں درود پڑھتا ہوں تو رسول اللہ کی جو آل ہے نا وہ اپنے سر انچا کر لیتے ہیں فخر سے اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس حد تک بغز رکھنے والا اس کا یہ ساتھی رہا ہے آخر تک یہ جو مسور بن مخرمہ ہے جس کے آج ہم نے پول کھول دی ہے تو یہ وہ خارجی وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت میں سے ہے کہ آخری وقت تک بھی وہ اسی کے ساتھ رہا ہے کس کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جو خود اہل بیت اتھار کا دشمن رہا ہے شکریہ اللہ صاحب جی ناصرین آپ نے پہلے اسے میں جو ایک وضاعت تفصیل سے آپ نے سنی اور اب بریک کے وقت ہوا جارہا ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کی کولز بھی مزید لیں گے ہوا ساتھ جیگر